دوستو وائل لائف کے حوالے سے تو ہم اپنے چینل پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کی جانب سے ان ویڈیو کو خوب پسند بھی کیا جاتا ہے تو ہماری ٹیم نے سوچا کیوں نہ ایک اور سبردس ویڈیو وائل لائف کے حوالے سے بنائی جائے اور آپ تک پہنچائی جائے آج کی ویڈیو کچھ سپیشل ہے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اس میں ہم آپ کو جانور کی کچھ ایسی مومنٹس دکھائیں گے جو کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور یہ خطرنا قسم کے جانور کس طرح سے انسانوں پر اٹیک کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک سوال بھی ہوگا کہ یہ جو انسان خطرنا قسم کے جانور کے پاس جاتے ہیں یا انہیں پالتو جانور بنا کر رکھتے ہیں یہ بہادری کی بات ہے یا بیوکوفی کی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ ڈیک ہمیں دیتے رہیے گا آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو لائن اٹیک کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ایک انڈین خاتون تھی جو شیر کے پنجرے میں موجود تھی وہاں پر وہ مارشل آٹ کر رہی تھی یہ ایک میکزین کا شوٹ ہو رہا تھا دوستو بتایا جاتا ہے کہ شیر ایک چنگلی جانور ہے اسے کبھیری گسہ آ سکتا ہے اس کلپ کو ہی دیکھ لیجئے کس طرح سے کنیٹا کے زو میں یہ شوٹ جاری تھا کہ اچانک شیر جو ہے وہ بے کابو ہو جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں پر اس کی ٹوینرز موجود تھے وہ فوری طور پر جھیر کو روکتے ہیں اگر چند سیکنڈ کی بھی وہ دیری کرتے تھے تو یہ شیر اس عورت کی جان لے سکتا تھا یہ کلپ سوشل میڈیا پر خوب وارد ہوا تھا آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں جہاں شیر اتنے بہادر بنتے ہیں وہی گدھوں کے سامنے کس طرح سے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گدھا تو آپ نے سنا ہی ہوگا اس کو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیکار سر جانور ہے یا وزن اٹھانے کے لیے کام آتا ہے عام طور پر اسے احمق ہی سمجھا جاتا ہے بہت سی فنی کلپس بھی آپ نے دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبار یہ بہت خطرناک بھی ہو جاتے ہیں اس کلپ میں دیکھئے اس پنجرے میں شیر موجود ہے اور ساتھ ایک گدہ ہے کس طرح سے گدہ اس پر اٹیک کرتا ہے اور یہ شیر جو پچھلے کلپ میں تو ایک خاتون پر حملہ آور ہوتا ہے یہاں پر بھیگی بلی بند کر بیٹھ جاتا ہے شیر کی تو بولتی بند ہو جاتی ہے ایسے شیر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کمنٹ سیکشن میں جو چاہے کہہ سکتے ہیں آپ کو خلی اجازت ہے آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک یادہانی کروائیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوری طور پر ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکون یعنی گھنٹی نمہ جو بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے پریس کرنا مت پھولے گا جب آپ بیل آئیکون پر پریس کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے گا اور آپ ان سے مستفید ہو سکے گے اب بات کرتے ہیں جنگل کے رازہ یعنی ہاتھی کی دوستو کہا جاتا ہے کہ ہاتھی جو ہے کافی ذہین بھی ہوتا ہے اب اس ہاتھی کو ہی دیکھ لیجئے یہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے یہ اپنی پینٹنگز بنا رہا ہے جیسے کوئی آرٹس اپنے ہاتھ سے پینٹنگ بناتا ہے یہ اپنی سون سے پینٹنگ بنا رہا ہے اور اپنا ہی پوٹریٹ بنا رہا ہے کیا شاندار تصویر ہے اس ہاتھی کے لیے اس ویڈیو کو لائک تو ضرور کیجئے دوستو اس ہاتھی کو تو دیکھئے یہ تو ساتھ میں کلر فور پینٹنگ بنا رہا ہے اور اپنی پسند کا کلر پک کرتا ہے اور اس میں رنگ بڑھ دیتا ہے یہ ہے نا کمال کی بات کہ آپ نے کبھی کسی ایسے ہاتھی کو دیکھا ہے لیکن ان آپ کا جواب نہ ہی ہوگا لیکن آج ہم نے اپنے چینل کے ذریعے آپ کو ایک ایسے ہاتھی سے ملوا ہی دیا اب بات کرتے ہیں بندر کی دوستو بندر جو ہے وہ کافی زہین بھی ہوتا ہے مہارت کے ساتھ دیکھیں کس طرح سے ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے اور دیکھنے والوں کو خوب حران کر رہا ہے نہ سے فیزیکل گیمز بلکہ یہ تو کمپیوٹر پر بھی جو گیمز ہیں کافی جوز سے کھیلتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے کس طرح سے گیمز کھیل رہا ہے کمپیوٹر پر بول کو کس طرح صحیح جگہ پر ڈال رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس مونکی کو چپ لگی ہے لیکن اگر چپ نہ بھی لگی ہو اس کے بغیر بھی یہ کافی زہین ہوتے ہیں اور اسی طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں دنیا کو حیران کر دیتے ہیں مونکی یعنی بندر جو ہیں وہ موبائل اور کمپیوٹر بھی چلا لیتے ہیں تو آپ دیکھئے یہ کتنے تیز ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے اس کے بارے میں تو جان کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اس شوہے کو دیکھیں یہ انسانوں کی طرح مردہ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے آپ ایک بار دیکھیں تو اس کی ایکٹنگ سکلز کتنی شاندار ہیں اب آپ اس حرن کی ایکٹنگ دیکھئے اس کی ایکٹنگ کو دیکھ کر تو ایک آسکر دینے کا دل چاہے گا یہ اس طرح سے شو کرواتا ہے کہ یہ ڈیت ہو چکا ہے اس کے قریب ہائنہ اور اس جیتا بھی موجود ہے وہ اس کا شکار کر سکتے تھے لیکن یہ اپنے آپ کو مرا ہوا تصور کرتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے جاتے ہیں یہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے آپ اس کی ایکٹنگ بھی خوب دیکھنے والی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب یہ شیر مرے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اور ان کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا یہ کچھ بیمار تھے ان کا علاج کرنا تھا بعد میں ان کو ہوش دلانے کے لیے کس طرح سے کوشش کی جاتی ہیں جب یہ ہوش میں آتے ہیں تو وہ شخص تو ایک دم خود ہی ڈر جاتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اب ان صاحب کو دیکھئے یہ ان کی دم جو ہیں وہ بار بار کھینچ رہے ہیں اور شیر انہیں کچھ کہپی نہیں رہا آپ پریشان نہ ہو بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا ٹرینر ہے اس نے بچپن سے اس شیر کے ساتھ دن رات گزارے ہیں اس لیے یہ شیر جو ہے انہیں اپنا فیملی میمبر سمجھتا ہے جس طرح یہ خاتون کرسچن چیتوں کے ساتھ رہتی ہیں افریقہ میں ان کے ساتھ ہی پلی بھری ہیں یہ ان کو اپنی فیملی کا حصہ ہی سمجھتے ہیں یہ چیتے جو ہیں ان کے بڑی ہیں اور بیسٹ بڑی ہیں اب دیکھیں کہ یہ تین خون خوار چیتوں کے درمیان کس طرح سے مزید سے گھوم رہی ہیں آئیے آپ کو مزید حیران کرتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ پیرٹ جو ہیں وہ سمارٹ ہوتے ہیں اب دیکھئے یہ کس طرح سے والی بال کھیل رہے ہیں یہ کلپ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا دوستو یہ گلوز دیکھیں اور اس کی انگلیاں بھی آپ کو ہرتی ہوئی دکھائے دیں گی اس کے اندر ایک پیٹ سنیک موجود ہے یہ اکثر ایسی شرارت حرکتیں کرتا رہتا ہے اور آپ سوچئے کہ آپ کا اس سامنے ایسی کوئی حرکت ہو تو آپ کا کیا ریکشن ہوگا اب آپ کو نومبر دوہزار بیس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک سلاب آیا اور اس میں ایسا منزہ ریکارڈ کیا گیا کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا سرخ رنگ کی چونٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئیں اور انہوں نے اپنے آپ کی ایک کشتی بنا لی اور وہ پانی کے اوپر کس طرح سے تیڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ خود دیکھ لیں وہ کسی دوسری جگہ یا کنارے پر جا کر اپنے آپ کو لکڑی کے اوپر یا زمین پر پہنچا دیں گی پتایا جاتا ہے کہ یہ انڈوں کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں آئیے اب ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملواتے ہیں جسے ایڈوینچرز کا بہت شوق ہے یہ باٹ پر جا رہی تھی اور اس نے ایک ایسی چیز ریکارڈ کی جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے یہاں پر آپ دیکھیں کہ پانچ سو کلو وزنی جو موس ہے وہ کس طرح پانی سے اوپر بھاگ رہا ہے جب یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس کلپ کو فیک کہا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کلپ بلکل صحیح ہے جس جگہ پر وہ بھاگ رہا ہے وہاں پر پانی پانچ سے چھ انچ گہرہ ہے اس لیے وہ پانی میں آرام سے دوڑ سکتا ہے تو آپ بھی ایسی کوئی کلپ دیکھا کریں تو پہلے تصدیق کر لیا کریں ایمی اسے جھوٹ یا سچ نامانیا کریں آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو ایک مچھلی سے ملواتے ہیں جو دیکھنے میں آپ کو لکڑی کی طرح لگے گی اور لگے گا کہ یہ ڈیڈ فش ہے لیکن جیسے ہی پانی اس کے اوپر پھینکا جاتا ہے تو یہ پانی پینے لگتی ہے اور حرکت کرنے لگتی ہے یہ تیس گھنٹے زندہ رہ سکتی ہے پانی کے بغیر اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی سکن اس طرح سے ہے جس کی وجہ سے یہ کئی گھنٹے زندہ رہ لیتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو کچھ ایسے وائیڈ لائفز کے بارے میں بتایا جو یقیناً حیرانکن تھے اور وہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو چکے تھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شرح کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے اور ساتھ ہی بیل آئیکون یعنی گھنٹی نماز جو بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے بھی پریس کر دیجئے اسے پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں گی وہ آپ کو وقت پر مل سکیں گی اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں گے تو دوستو دیکھتے رہیے ییلو اللہ حافظ